جی اسلام علیکم ایم سائیب خان فرم پاکستان سرگودہ اور آپ دیکھ رہے ہیں سیفی بھائی ایس جیٹی آج کا ٹاپک ہے ملیشیا مت جائیں اس سچویشن میں ملیشیا مت جائیں جو لنکاوی ویزٹ ویزا اوپن ہے اس میں مت جائیں بھائی بلکل بھی مت جائیں چاہے انڈیا سی ہیں چاہے پاکستان سی ہیں چاہے نپال سی ہیں کوئی بھی اس ٹائم ملیشیا میں مت جاؤ بھائی ڈپورٹ ہو رہے ہو فرسٹ آفال ایک اب ڈپورٹ ہو رہے ہو پاکستان سے نپال سے بنگلہ دیش سے انڈیا سے سیڈی لنکا سے ملیشیا میں جانا چاہتے ہیں اور آج کل ویزے لگ رہے ہیں آپ کو پتا ہے چار جنوری سے اوپن ہو گا ہے ملیشیا کا ویزٹ ویزا لگ رہا ہے ای ویزا لگ رہا ہے اور سٹکر ویزا بھی لگ رہا ہے ٹھیک ہے بھائی سیٹنگ پہ یا بزنس پہ یا جو بھی تو وہ ایجنٹ آپ کو لگا کے دے دیتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں سے اپنی کنٹری سے بنگلہ دیش نپال پاکستان انڈیا سے کہیں سے بھی ہیں آپ ٹکر لیں گے سب کچھ کرائیں گے کرونا ٹیسٹ کرائیں گے آپ فلائی کر جائیں گے لنکا بھی آپ لینڈ کر جائیں گے لنکا بھی ائرپورٹ پہ فرسٹ آفال آپ کو وہ ڈپورٹ کر دیں گے یہ بہت پرانی عادت ہے ملیشیا کی جو ملیشیا میں لوگ رہتے ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ وہ ڈپورٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے سیکنڈ پانچ ہزار رنگٹ لے رہے ہیں انڈری کے پانچ ہزار رنگٹ انڈری کے لے رہے ہیں اس ٹیم سیکنڈ وہ بھی آپ نے کر لیا بھائی اس کے بعد آپ کو جب وہ انڈری دیں گے آپ کے پاسپورٹ پہ سٹیمپ کریں گے آپ کا پاسپورٹ ایمیگریشن کے پاس ہی رہے گا آپ لنکاوی ویزٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لنکاوی کے علاوہ آپ کہیں پر بھی نہیں جا پائیں گے لنکاوی میں ہی رہیں گے آپ کا پاسپورٹ لنکاوی کے ایرپورٹ پر ایمیگریشن لے لے گی ٹھیک ہے کوئی بھی آپ کو دوست کہہ رہا ہے یا کوئی آپ کے ریلیٹیوز ہے وہاں پر وہ کہہ رہا ہے بھائی آپ آجو کوئی مسئلہ نہیں آپ کو پنائی نکال لیں گے کولا لنپور نکال لیں گے ٹنشن ہی نہیں ہے یہ سب بھگواس ہے سب چھوٹ ہے بھائی کوئی ایسا چکر نہیں ہے کوئی کچھ بھی نہیں ہے لنکاوی کے باہر آپ نہیں جا پائیں گے جو مرضی کر لو آپ کا پاسپورٹ ایمیگریشن لے لے گی وہیں پر جب آپ کو انٹری دے گی ٹھیک ہے اور سیکنڈ آپ جتنے دن رہیں گے لنکاوی میں ہی رہیں گے پھر ہی آپ کو ایرپورٹ پر آنا پڑے گا وہیں پر آپ کو پاسپورٹ ملائے گا ایکزٹ کریں گے اور آپ کو آپ کے اپنی کنٹری میں واپس تو بھائی میرا مشفرہ ہے آپ اپنے دوستوں سے بھی پوچھ لیں جو آپ کے ملائشیا میں رہتے ہیں اور جو فیمس یوٹیوپرز ہیں ملائشیا کے بارے میں جو بتاتے ہیں ان کی ویڈیوز بھی آپ دیکھ لیں تو بھائی اس ٹائم ملائشیا کا چکر چھوڑ دو اس ٹائم چکر چھوڑ دو تھوڑا دن اور ویٹ کر لو ہو سکتا ہے سوالہ جنوری میں وہ ڈائر ایڈ کالالنپور کی فلائٹ اوپن کر دیں بٹ انقریب یہ اتنا سب کچھ اگر اوپن ہو چکا ہے نا میرے بھائی میرے دوستوں اتنا اگر سب کچھ اوپن ہو چکا ہے تو تھوڑا سا اور ویٹ کر لیں انقریب سون یہ سب کچھ اوپن ہونے والا ہے تو بیسٹ ہے میرے بھائی جو لوگ ورک کی نیت لے کے جا رہے ہیں جو چاہتے ہیں کہ میں ورک وہاں پر جا کے کروں تو میرے بھائی ڈائریکٹ آپ کالنگ لے کے جائیں ڈائریکٹ ویزے لے کے جائیں یہ کھجل کواری سب چھوڑیں کبھی ویزے لگتے ہیں کبھی نہیں لگتے یہ ان کا کبھی دو سال کے بعد یا تین سال کے بعد وہ ویزٹ ویزا والوں کے لیے ورک ویزا اوپن کرتے ہیں کہ چلو یہ کرن ورڈ کروال ہیں جو ان لیگل ہیں تو میرے بھائی آپ ڈائریکٹ ویٹر ہے کہ ورک ویزا لے کے جائیں segunda ابھی اس ٹائم انہوں نے ملیشا میں انٹری دینی ہے آپ کو بتہ ہے اس مہینے میں دیں یا نیکسٹ مہینے میں دیں ملیشا میں ان لوگوں نے ویزٹر کو انٹری دینی تو جو وہاں پر پہلے ان لیگل لے رہے ہیں ان لیگل وہاں پر جو رہتے ہیں پورے ملیشا میں بہت زیادہ آپرراسی چل رہی ہے جو آپ گے وہاں پر دوست ہیں ان سے پوچھو بہت زیادہ makes اسی کہتے ہیں پکڑن کو ٹھیک ہے ملیشیا کی امیگریشن اس ٹائم جو ان لیگل وامر رہ رہے ہیں جو ویزٹ ویزا پہ گئے ہوئے تھے ان کو پکڑ پکڑ کے جیلوں میں کر رہی ہے میرے بھائی تو آپ سے ریکویسٹ ہے برادرانہ ریکویسٹ ہے ایزا فرینڈ ریکویسٹ ہے ٹھیک ہے ایزا یوٹیوبر ریکویسٹ ہے کہ بھائی اپنے مستقبل کے بارے میں اچھا سوچ کے تب ہی آپ قدم اٹھائیں ابھی اس ٹائم آپ ملیشیا میں مات جائیں ابھی اس ٹائم آپ لنکھاوی کے لیے کبھی بھی ٹریول نہیں کریں آپ کا ویزٹ ویزا پر بھی تقریباً تین لاکھ سے لے کر ساڑھے تین لاکھ رپے خرچہ ہو رہا ہے پاکستانیوں کے لیے سری لنکھا کے لیے چار لاکھ رپے خرچہ ہو رہا ہے انڈیا کے لیے دھائی لاکھ رپے خرچہ ہو رہا ہے دو لاکھ رپے خرچہ ہو رہا ہے تو میرے بھائی اس ٹائم کیوں اپنا پیسہ ویسٹ کرتے ہو آپ تھوڑا وی کریں ٹھیک ہے تو ویڈیو اچھی لگی ہو انفارمیشن اچھی لگی ہو تو پلیز سبگرائب کر دیں لائک کر دیں تھینکیو سو مچ اللہ حافظ